وزیراعظم بینظیر بھٹو کی سیکولر اور لبرل حکومت نے سپریم کورٹ کے سینئر محجج جسٹس ساتھ سعود جان کو کادیانی ہونے کے الزامات پر چیف جسٹس کیوں نہ بنایا آصف زیداری نے جسٹس سجاد علی شاہ کو کن شرائط پر چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی جب تین ججوں کو سپرسک کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس تائنات کر دیا گیا تو جسٹس ساتھ سعود جان اور جسٹس اجمل بیان سمیت تمام جج پرانی تنخواہ پر کیوں کام کرتے رہے سابر شاہ کے اس کا فیصلہ حکومتی توقعات کے برقس آنے پر آلہ عدلیہ کو حکومت کی طرف سے کیا سرپرائز دیا گیا آج ہم انہی نقاط پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی سولوی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس نصیم حسن شاہ کی ریٹائرمنٹ پر جسٹس ساتھ سعود جان سپریم کورٹ کے سیڈر موٹ جج تھے جن کا تعلق سیول سرویس سے تھا اور وزارت قانون میں جائنٹ شیکٹری سمیت کئی عہدوں پر متمکن رہے انہیں جنرل عیوب خان کے دور میں ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا وزیراعظم بینظر بھٹو نے ساتھ سعود جان کو مستقل چیف جسٹس تینات کرنے کے بجائے قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا اس سے پہلے جنرل زیاو الحق کے دور میں جب جسٹس ساتھ سعود جان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موٹ جج تھے تو انہیں چیف جسٹس بنانے کے بجائے ان کے جونئر جج جسٹس غلام مجدد مرزا کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تینات کر دیا گیا جسٹس ساتھ سعود جان کو مستقل چیف جسٹس نہ بنا جانے کی وجہ ان کے خلاف مذہبی طبقات کی طرف سے شروع کی گئی ایک مہم تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ جسٹس ساتھ سعود جان کادیانی ہے اگرچہ جسٹس ساتھ سعود جان کے سوسر کا تعلق احمدیوں کے لاہوری گروپ سے تھا مگر ساتھ سعود جان دیگر ساتھی ججوں کے ہمراہ جیو آر کے مسجد میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے جسٹس رفیق تارٹ جو انیس سو تریپن کی ختم نبو تحریک کے دوران قید بھی رہے انہوں نے بھی گواہی دی کہ جسٹس ساتھ سو جان کادیانی نہیں اور انہوں نے جسٹس ساتھ سو جان کو اپنے بیٹے کی شادی پر بھی مدوق کیا جسٹس ساتھ سو جان اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لاہور کے چوک دالگرہ کی مشہور اہل حدیث مسجد میں بھی گئے اور وہاں مولانا عبدالقادر روپڑی نے ان کی حق میں فتوہ بھی جاری کر دیا جسٹس ساتھ سو جان نے صدر مملکت فاروق لغاری سے ملاقات کر کے انہیں بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کی مگر ان الزامات سے پیچھا نہ چھوڑا سکے بینظیر بھٹو کی سیکلر اور لبرل حکومت کی طرف سے جسٹس ساتھ سو جان کو ان کے عقیدے سے متعلق محض شکوک و شبہات اور الزامات کی بنیاد پر مستقل چیف جسٹس نہ بنائے جانے پر احتجاج بھی ہوا معروف کالم نگار عرد شیر کاؤس جی نے اسالٹ آن جوڈیشری کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں اس حوالے سے شدید تنقیم کی جبکہ قاضی فائز عیسائے ایڈوکیٹ جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بھی انگریزی اخبار ڈان میں ایکٹنگ رولز ابلوٹ و جوڈیشنل انسٹیوشنز کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں اس حکومتی اقدام کو غیر آئینی قرار دیا جسٹس ساتھ سو جان کے دور کا اہم ترین مقدمہ پیر سابر شاہ برخلاف وفا کیسے مرکز میں بینظیر بھٹو برسر اقتدار تھی جبکہ خیبر پختون خواہ جو تب صبح سرحت کلاتا تھا وہاں مسلم لگنون اور این پی کی اتحادی حکومت میں پیر سابر شاہ وزیر اعلیٰ تھے پیرس پارٹیز سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے وہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی مگر پیر سابر شاہ کو راستے سے ہٹائے بغیر تبدیلی لانا ممکن نہ تھا اس لئے صدر فاروق رغاری نے پچیس فروری انیس سو چورانوے کو آئین کے آرٹیکل دو سو چونتیس کے تحت صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے نہ صرف گورنر راج نافذ کر دیا بلکہ وزیر اعلیٰ سابر شاہ اور ان کی کابینہ کی بھی چھٹی کروا دی گئی پیر سابر شاہ نے اس صدارتی حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت برطرف کرنے کا اقدام بدنیتی پر مبنی ہے کیونکہ جب گورنر راج لگایا گیا تو انہیں ایوان میں اکثریت حاصل تھی صوبے میں امن و آمان تھا اور ماں سوائے مسلم لگنون کے دو ارکان اسمبلی کی فلوک راسنگ کے کسی قسم کی ہنگامی صورتحال نہ تھی جس گورنر کی رپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کی گئی وہ بزاتے خود قائم مقام گورنر ہے اور ان کی تیناتی غیر آئینی ہے آئین کی آرٹیکل 234 کے تحت صدر بملکت کو وزیر اعلیٰ یا کابینہ کو برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں اور اس اقدام کا واحد مقصد آئینی طور پر قائم صوبائی حکومت کا تختہ اولٹنا ہے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس ساتھ سو جان نے اس پیٹیشن کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں نو رکنی بینچ تشکیل دے دیا سپریم کورٹ نے 21 اپریل 1994 کو اکثریتی فیصلے میں اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی کے نفاظ کو اس حد تک کا لدم قرار دے دیا کہ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت صدر مملکت کو وزیرعالہ اور ان کی کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں اور ایسا کر کے صدر مملکت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جب ایمرجنسی کے نفاظ سے متعلق دو ماہ کی مدت ختم ہوگی تو وزیرعالہ اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر بحال ہو جائیں گے اور گورنر اپنے آئینی کردار کے تحت وزیرعالہ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے اکثریتی فیصلہ جسٹس عجبل میاں نے تحریر کیا جبکہ جسٹس سعج سعج جان اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا جسٹس سعج 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 جان کا خیال تھا کہ ابھی ایمرجنسی کے نفاظ سے متعلق دو ماہ کی مدت پوری نہیں ہوئی جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے مطابق صداتی اقدام درست تھا اور یہ پیٹیشن قابل سماعت نہ تھی پیر سابر شاہ عدالتی جنگ جیتنے کے باوجود وزیراعلا کے منصب پر برقرار نہ رہ سکے کیونکہ دو باغی ارکان پارلیمنٹ شاد محمد اور اختر حسین شاہ نے انہیں اعتماد کا ووٹ نہ دیا باغی رکنے اسمبلی شاد محمد کے بیٹے میجر ریٹائر شاداد خان موجودہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور کوہارٹ کی نمیندگی کرتے ہیں ان باغی ارکان کے وجہ سے پیر سابر شاہ کو شکرست ہوئی اور پیپرس پارٹی کے آفتاب احمد شیرپاؤ وزیراعلا منتخب ہو گئے بینظیر بھٹو سابقہ تجربات کی روشنی میں عدلیہ کو ہمنوا بنانے کے لیے اپنے منپسند افراد کو جج تینات کرنا چاہتی تھی امتدائی طور پر جسٹس سارسو جان نے مضاحمت کی مگر پھر اچھے ورکنگ ریلیشنشپ کی خاطر چند کڑوی گولیاں نگلنے کو تیار ہو گئے پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس بشیر جہانگیری جن کے بھائی پیپرس پارٹی کے احدے دار تھے انہیں الیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ ریاض احمد جو بھٹو دور میں اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے انہیں پہلے الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا گیا اور پھر وفاقی سیکٹری قانون تینات کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس عبدالقدیر مہمن جنہوں نے زیاؤل حق کے دور میں جاری کیے گئے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا بے رزیر بھٹو نے انہیں پہلے حدور حکومت میں سپریم کورٹ کا اڈھاک جج بنایا مگر جلد ہی بے رزیر کی حکومت ختم ہو گئی جو جسٹس عبدالزلہ نے انہیں بطور جج کنفرم نہ کیا اور وہ ایک بار پھر بطور جج فارق ہو گیا دوسری مرتبہ وزیراعظم بننے پر بے رزیر بھٹو نے جسٹس ساج سود جان سے سفارش کی کہ عبدالقدیر مہمن کو ایک بار پھر سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس ساج سود جان نے بادل نخواستہ یہ سفارش قبول کر لی مگر جسٹس عبدالقدیر مہمن کے بطور جج سپریم کورٹ کا حلف اٹھاتے ہی بے رزیر بھٹو نے انہیں سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تینات کر دیا اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ناصر اسلم ظاہر جو سفارش سننے کے عادی نہ تھے انہیں بطور سزا فیڈر شریعت کورٹ بھیج دیا گیا پیر سابر شاہ نے اپنے دو باغی ارکان اسمبلی کو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ناہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا کیونکہ ان دونوں نے فلور کراسنگ کی تھی الیکشن کمیشن نے ایک کے مقابلے میں دو کی ایکسریت سے یہ ریفرنس مسترد کر دیا جسٹس بشیر جہانگیری اور جسٹس شیخ ریاض احمد دونوں نے کرا دیا کہ باغی ارکان فلور کراسنگ کے مرتقب نہیں ہوئے مگر چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر نائیم الدین نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ دونوں ارکان اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووڈ دے کر فلور کراسنگ کے مرتقب ہوئے ہیں اور بطور رکنے اسمبلی ناہل ہو چکے ہیں پیر سابر شاہ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو ایک ایسی فیصلہ کن عدالتی جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں قائم مقام چیف جسٹس جسٹس ساد سعود جان ناک اٹھ ہو گئے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس ساد سعود جان نے پیر سابر شاہ کی اپیل پر سماد کے لیے اپنی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا اور اس بینچ نے مئی 1994 کے تیسرے ہفتے میں اس پیٹیشن کو قابل سماد قرار دیتے ہوئے نو جون 1994 کو اسلام آباد میں باقاعدہ سماد کی تاریخ مقرر کر دی جسٹس اجمل میاں جو اس بینچ کا حصہ تھے اور بعد ازاں خود بھی چیف جسٹس بنے وہ اپنی کتاب ای جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ میں نے قائم مقام چیف جسٹس سے اس کیس کے اثرات سے متعلق غیر رسمی گفتو کرتے ہوئے ان تحفظات کا اظہار کیا کہ چونکہ یہ بہت اہم مقدمہ ہیں اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت سماد کے لیے مقرر کی گئی تاریخ سے پہلے کوئی سرپرائز دے اور پھر سرپرائز کی گھڑی آگئی سابر شاہ کیس کی سماد نو جون کو ہونا تھی مگر پانچ جون 1994 کی دوپہر سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں مقدمات کی سماد کر رہے جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک چٹ محصول ہوئی جس پر لکھا تھا کہ وفاقی سیکٹری قانون فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ اپنے چیمبر میں آئے تو سیکٹری قانون جسٹس شیخ ریاض احمد لائن پر تھے انہوں نے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر فوراں کراچی ائرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں پہنچے جسٹس سجاد علی شاہ وہاں پہنچے تو وزیراعظم بینظیر بھٹو کی طرف سے بھیجا گیا خصوصی تیارہ ان کا منتظر تھا چکلالہ ائرپورٹ اترنے کے بعد وزارت قانون پہنچے تو سیکٹری قانون شیخ ریاض احمد نے جسٹس سجاد علی شاہ کا استقبال کرتے ہوئے مبارک بات دی اور بتایا کہ آپ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے اس شام چار بجے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا جسٹس سجاد علی شاہ اپنی خود نویش لا کورس این اگلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر بینظیر بھٹو خائف تھی کہ مجھے آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنائے جانے پر سپر سیٹ ہونے والے جج سہبان مصطفی نہ ہو جائے اس کے علاوہ وکلہ میں بیچینی اور احتجاج کا بھی امکان تھا بینظیر بھٹو نے مجھے بتایا جسٹس سجاد علی شاہ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر تھے پہلے نمبر پر قائم مقام چیف جسٹس جسٹس ساد سعود جان تھے دوسرے نمبر پر جسٹس عبدالقدیر چہدی تھے جنہوں نے چند ہفتوں بعد ہی ریٹائر ہو جانا تھا جبکہ تیسرے نمبر پر جسٹس اجمل بیاں تھے دوباد ازان چیف جسٹس بنے جسٹس سجاد علی شاہ کا ساتھی جج سہبان سے متعلق تجزیہ بلکل درست تھا کیونکہ ان کی میرٹ کے برقس دائیناتی پر کوئی حل چل نہ ہوئی اور سب جج سہبان پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہے جسٹس اجمل میاں اپنی سوان حیات اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ پانچ جون کو میں اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا جب مجھے اطلاع دی گئی کہ مجھ سے میں تین ججوں کو سپرسیٹ کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا میں نے فوری طور پر کائمکام چیف جسٹس کو ٹیلی فون کیا اور تجویز دی کہ ہمیں استیفے دے دینے چاہیے جسٹس عبدالقدیر کی ریٹائرمنٹ میں صرف پانچ ہفتے باقی تھے جسٹس سار سعود جان نے بتایا کہ ان کے حالات یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس لیے وہ چھٹی پر جا رہے ہیں میں نے اس حوالے سے جسٹس عبدالقدیر جسٹس سلیم اختر جسٹس سعید ازمان صدیقی اور جسٹس ولی محمد سے بات کی تو اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ مجھے اکیلے استیفہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا استیفہ دینے سے فرق تو ضرور پڑتا اور ایک نئی مگر تابناک روایت قائم ہو جاتی مگر کسی کو بطور احتجاج استیفہ دینے کی حمد نہ ہوئی پہل تو جسٹس سار سعود جان کو ہی کرنا چاہیے تھی لیکن جسٹس عبدالقدیر چہدہی جن کی مدت ملازمت بارہ جولائی انیس سو جرانوے کو ختم ہو رہی تھی وہ بھی میرٹ کی بالا دستی کے لیے چند ہفتوں کی قربانی دینے پر تیار نہ ہوئے پاکستان کے برعکس بھارت میں اندرانگادی نے انیس سو تہتر میں ججوں کی سینئرٹی کو نظر انداز کیا تو بطور احتجاج تین جج سہبان مصطافی ہو گئے انیس سو ستر میں جسٹس ایچ آر کھنہ کو سپرسیڈ کر کے ایم ایچ بیگ کو چیف جسٹس بنایا گیا تو نہ صرف سپرسیڈ ہونے والے جج ایچ آر کھنہ مصطافی ہو گئے بلکہ ثابت ججوں نے مل کر حکومت کے خلاف زبرست تحریک چلائی جسٹس سجاد علی شاہ بے نظیر بھٹو کے فیورٹ تھے اور بے نظیر نے وزیراعظم بنتے ہی انہیں چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس حوالے سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جسٹس سجاد علی شاہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان دنوں عاصف علی زرداری سے تین ملاقاتیں ہوئی جن میں چیف جسٹس بنائے جانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب لاکورس اینا گلاس آوس میں لکھتے ہیں کہ زرداری مجھ سے ملنے کے لیے اسلامباد سے لاہور آئے اتضاد ایسن بی ان کے ہمراہ تھے زرداری نے بتایا کہ وزیراعظم مجھے چیف جسٹس بنانا چاہتی ہیں مجھے خوشگوار حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا مجھے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے یا پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس انہوں نے بتایا کہ مجھے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے پر غور ہو رہا ہے جسٹس سجاد علی شاہ تین اختلافی نوٹ لکھ کر بینظر بھٹو کا دل جیتنے میں کامیاب ہوئے پہلی بار جب خاجہ احمد تارک رحیم کیس میں سپریم کورٹ نے بینظر بھٹو حکومت تحلیل کیا جانے کے صداتی حکم کو درست کرا دیا اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا دوسری بار جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے یہ جملہ تحریر کیا کہ دو سندھی وزرائی آزم تو 582B کے مذہبہ خانے میں قربان کر دیے گئے مگر جب ایک پنجابی وزیراعظم کی باری آئی تو پانسہ پلٹ دیا گا تیسری بار جب سپریم کورٹ نے سابر شاہ کے اس میں صدر کی طرف سے وزیراعظم اور قابینہ کو فارق کرنے کا حکم کا لدم قرار دیا تو جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ پیٹیشن سرے سے قابل سما تھی نہیں تھی جسٹس سجاد علی شاہ بھاؤتاؤ کرنے کے لیے عاصف زداری کے طرف سے کی گئی ایک اور بلاقات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی سوانے حیات لاکھ اوٹس این اگلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ ایک شام بختاور ہاؤس اسلام آباد میں ڈینر پر ملاقات ہوئی جہاں آغا رفیق احمد بھی موجود تھے زداری نے کھلے ڈولے انداز میں پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اس شرط پر آپ کو چیف جسٹس بنانے کو تیار ہے کہ آپ پیشگی استیفہ تحریر کر کے دے دیں تاکہ اگر آپ ممنون نہ رہیں تو اسے آپ کے خلاف استعمال کیا جاسکے ظاہر ہے استیفہ تاریخ درج کیے بغیر دیا جانا تھا میں نے خاموشی سے یہ پیشکش سنی اور مسترد کر دی جسٹس اجمل میاں اپنی خودنویشت اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی طرف سے سیکٹی قانون کے ذریعے جسٹس عبدالقدیر چوزی کو بھی چیف جسٹس بنائے جانے کی پیشکش کی گئی جو جسٹس ساتھ سوجان کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر موس جج تھے مگر انہوں نے حکومت کی پیشکش یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ آؤٹ آف میرٹ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے لیکن جسٹس سجاد علی شاہ آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنائے جانے کی پیشکش تھکرانے کی حمد نہ کر سکے جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب لا کوٹس ان اگلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو وزیراعظم ہاؤس سے آنے والی ٹیلی فون کال سے میری نیند اکھڑ گئی مجھے وزیراعظم کے ملٹی سیکٹری نے بتایا کہ آپ صبح سات بجے کے فلائٹ پکڑ کر اسلام آجائے یہ ٹیلی فون کال ایک بجے آئی تھی اس لئے مجھے یقین نہ تھا کہ میں عدالتی عملے کے تعاون کے بغیر ٹکٹ لے کر فلائٹ میں سوار ہو سکوں گا میں نے صبح آٹھ بجے ملٹی سیکٹری کو کال کر کے اطلاع دی کہ فلائٹ چھوٹ گئی ہے میرے لئے خصوصی تیارے کا بندوبست کرنے کی کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں میں تین بجے کے فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا اور وزیراعظم بینظیر گھٹو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہلکے پھل کے انداز میں کہا جسٹس شاہ یو ہیو مسٹ دا بوٹ انہوں نے بتایا کہ میری بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف برداری کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ صدر لغاری امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ قائم مقام صدر سے حلف لیں حامد خان اپنی کتاب ایسٹری اف دی جوڈیشی ان پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس سعج سعج جان کو ہٹائے جانے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کی طرف سے آنے والی سفارشات کو مسرد کرتے ہوئے ان کے منپسند افراد کو جج بنانے سے انکار کر دیا تھا اور اس حوالے سے دستاویزات خود جسٹس سعج سعج جان نے حامد خان کو دکھائیں جسٹس سجاد علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد پیر سابر شاہ کیس کا کیا بنا جیالے جج کس طرح عدالتوں میں بٹھائے گئے اور جسٹس سجاد علی شاہ بہت جلد ہیرو سے ویلن کیسے بن گئے یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو